دعوت صاحب میڈیسن کی فیکٹری میں مینجر تھے ایک دن بڑے بھائی کہنے لگے میرے بیٹے بے روزکار ہیں ان کو فیکٹری میں لگوا دیں تو دعوت صاحب نے ان کو بھی لگوا دیا لیکن بھتیجوں نے وہاں سے مہنگی دوائیاں چوری کر کے باہر فروغ کرنی شروع کر دیں تو فیکٹری والوں کو پتا چل گیا تو بھتیجوں نے سارا الزام چچا پر لگا دیا تو بڑے بھائی نے بھی دعوت صاحب کو بہت گالیاں دیں کہ میرے بچوں سے غلط کام کرواتے رہے ہو اور پھر دعوت صاحب کو جیل ہو گئی اور بھائی بھتیجوں نے پیچھے سے ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا پانچ سال بعد دعوت صاحب جیل سے سیدھے بھائی کے گھر گئے تو ان کی رول ارز گئی وہاں پر اللہ تعالی نے دعوت صاحب فیکٹری سے واپس گھر آئے تو ان کے بھائی پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے دعوت صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہی ان کا خیر مکتم استقبال کیا اور ان سے گلے لگ کر ملے وہ اچھ کافی دنوں بعد دعوت صاحب سے ملنے آئے تھے حالانکہ وہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے مگر پھر بھی مصروفیت اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی کبار ہی ملنا نصیب ہوتا تھا دعوت صاحب نے اپنے بھائی کریم صاحب سے خیریت دریافت کی کریم صاحب کہنے لگے کہ کیا بتاؤں دعوت میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہوں ڈگریاں لے کر ایسے ہی عوارہ گھوم رہی ہیں کہیں نوکریاں ملی نہیں رہیں جگہ جگہ خاک چھانی ہیں نہ کوئی سرکاری نوکری مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ بے روزگاری حد تک بڑھ گئی ہے کہ حکومت کو کچھ خیالی نہیں کہ نوکریاں ہی دے دیں بچے پڑھ لکھ کر بھی ایسا سے کم تری کا شکار ہو گئے ہیں میرے دونوں بچوں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر لیا ہے میں تو ان سے کہتا ہوں کہ کہیں بھی نوکری مل جائے بس کر لو کیونکہ گھر کے حالات بھی بڑے خراب ہو گئے ہیں سارا خرچہ تو ان کی تعلیم پر ہو گیا اور میری بھی اتنی آمدنی نہیں ہے ایک دکان ہی تو ہے آخر خرچے کہاں کہاں پورے کروں کریم اپنے چھوٹے بھائی دعوت سے اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے اور دعوت صاحب کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہنے لگے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی سب کا یہی حال ہے گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ نوکریہ کہاں سے دیں اور پرائیوٹ کمپنیز بھی کھچا کھچ بھری پڑی ہیں ملازموں سے مگر آپ حمد نہ ہاریں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا دعوت صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو تسلی دی جس پر کریم صاحب نے کہا کہ تم جس فیکٹری میں کام کرتے ہو تمہیں تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے دوائیاں بیشتے ہوئے اور تم تو مینجر ہو مینجر اچھی خاصی پوسٹ ہوتی ہے تم چاہو تو میرے بیٹوں کو اپنی ہی فیکٹری میں لگوا دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا کریم صاحب بڑی لجاجت سے دعوت صاحب سے مخاطب ہوئے جس پر دعوت صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش سے ہو گئے کیونکہ ان کے بڑے بھائی بڑے عرصے بعد ان سے کوئی فیور مانگ رہے تھے اور وہ بھی بڑے مان سے شاید اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئے تھے دعوت صاحب کچھ دیر سوچ کر بولے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائیوٹ کمپنیاں بھی کھچا کچ ملازموں سے بھری ہوئی ہیں اور تمہیں تو پتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی سفارش نہیں کی اور نہ ہی میں سفارش کرنے پر یقین رکھتا ہوں میں خود بھی اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر اس مقام تک پہنچا ہوں اور میں تمہارے بیٹوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی اچھی جگہ پر لگ جائیں دعوت صاحب کی بات سن کر کریم صاحب تھوڑے سے مایوس ہوئے کہنے لگے کہ کیا بات کرتے ہیں بھائی میں تو بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ آپ کے در پر آیا ہوں اور آپ کو تو پتا ہے کہ قابلیت چاہے جتنی بھی ہو آج کل سفارشوں کے بغیر نوکری نہیں ملتی میرے بیٹے ماشاء اللہ سے قابل ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بس آپ تھوڑی سی سفارش کر دیں تو مہربانی ہوگی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا کریم صاحب صوفے سے اٹھ کر دعوت صاحب کے بلکل قریب آگئے اور ان کے ہاتھ پکڑ لئے جیسے وہ یہاں سے خالی ہاتھ بلکل بھی لوٹنا نہیں چاہتے تھے اور دعوت صاحب کو قائل کر کے ہی دم لینا چاہتے تھے دعوت صاحب کہنے لگے کیوں شرمندہ کرتے ہو کریم بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی کتنی عزت اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں بار بار آپ یوں منتے کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ منیب اور فرید کو فیکٹری میں لگوا دوں میں بھی جانتا ہوں کہ بچے بہت مہنتی ہیں انشاءاللہ ان کا کام بن جائے گا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں دعوت صاحب نے کریم صاحب کو یقین دھیانی دلائی اور یہی یقین دھیانی تو کریم صاحب ان سے لینا چاہتے تھے ان کے تو کندھوں پر سے جیسے منوں بوجھ اتر گیا تھا ان کے دونوں بیٹوں کو روزگار مل جائے انہیں اور کیا چاہیے تھا دعوت صاحب کہنے لگے کہ میں پوری کوشش کروں گا کیونکہ تمہارے بیٹے میرے بیٹوں جیسے ہیں کریم صاحب بہت خوش ہو گئے اور دعوت صاحب کو گلے سے لگا لیا دعوت صاحب نے انہیں چائے پانی کا پوچھا تو کہنے لگے کہ میں آج تو بلکل سیر ہو گیا ہوں میری تو بوک ہی اڑ گئی ہے اب جلدی سے خوش خبری سنا دینا یہ کہتے ہی ساتھ ہی کریم صاحب نے رخصت کی اجازت مانگی اور چلے گئے دعوت صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے کیونکہ وہ کریم صاحب کو یوں خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہیں بھیج سکتے تھے آخر بھائیوں کو بھائیوں پر مان ہوتا ہے اور بھروسہ ہوتا ہے وہ اس مان کو کیسے توڑ سکتے تھے مگر یہ بھی سچ تھا کہ انہوں نے آج تک کسی کی سفارش پر ان کو بھرتی نہیں کیا تھا حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک دوائیاں بنانے والی فیکٹری میں منجر تھے اور بہت سالوں سے وہاں کام کر رہے تھے فیکٹری کے مالک کو ان پر بے پنہ بھروسہ تھا اور اس کا اعتماد دعوت صاحب نے جیتا ہوا تھا اس لیے وہ اگلے ہی دن منیب اور فرید کے لیے وہاں بات کر چکے تھے فیکٹری میں کچھ ملازمین سے شکایت کا سامنا تھا کیونکہ دعوت صاحب کو لگتا تھا وہ دو نمبری کر رہی ہیں اس لیے ان ملازمین کو بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ باز آجاؤ ورنہ جوب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر وہ پھر بھی ڈنڈی مار لیتے تھے بل آخر انہیں جوب سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ پر منیب اور فرید کو رکھ لیا گیا فیکٹری کی مالک کو چونکہ دعوت صاحب پر بھروسہ تھا اس لیے اس نے یہی سوچ کر ان کو نوکری دے دی کہ وہ بھی اچھا کام کریں گے دو نمبری نہیں کریں گے اور دعوت صاحب بھی کافی زیادہ مطمئن تھے یوں منیب اور فرید فیکٹری میں کام کرنے لگے کریم صاحب بھی دعوت صاحب کے بڑے مشکور تھے کیونکہ دعوت صاحب نے ان کے بیٹوں کو برسرے روزکار عطا کیا تھا دعوت صاحب بھی منیب اور فرید کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر تھے کیونکہ وہ آخر ان کے بھتیجے تھے بھلا ان سے دو نمبری کیسے کر سکتے تھے اور یہیں پر دعوت صاحب غلط تھے کیونکہ اکثر آستین کے سامپ بھی انسان کو ڈس لیتے ہیں وہ بھی دعوت صاحب کے لیے آستین کے سامپ ثابت ہوئے تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ فیکٹری میں اپنا کام دکھانا شروع کر دیا پہلے تو انہوں نے تین چار مہینے سب کا اعتماد جیتا اور کبھی بھی کوئی دو نمبری والا کام نہیں کیا مگر کہتے ہیں کہ رزق حلال سے انسان کا بس پیٹی بھرتا ہے اور انسان کو حرام کھانے کی لط لگ جاتی ہے کیونکہ اسے زیادہ سے زیادہ پیسے کی حرص مجبور کر دیتی ہے منیب اور فرید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا انہوں نے جب دوائیوں کے کام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر صرف اور صرف اصلی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں اور پھر فروخت بھی کی جاتی ہیں مختلف فارمیسز اور دوائیوں کی کمپنیاں اسی فیکٹری سے اپنی دوائی خریدتی تھیں منیب اور فرید باریک بینی سے اس کام کا جائزہ لینے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر دو نمبری کہاں سے کی جائے اور جب انسان خودی دو نمبر ہو تو اسے دو نمبر بندے بھی مل ہی جاتی ہیں کچھ کمپنیاں ایسی تھیں جو کہ منیب اور فرید سے ڈریکٹ ڈیل کرنے لگیں کیونکہ فیکٹری سے انہیں بھی مہنگے داموں دوائیاں ملتی تھیں اور منیب اور فرید نے انہیں یقین دلایا کہ آپ ہم سے دوائیاں لیں ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پر میڈیسن دیں گے منیب اور فرید دوائیوں کی پیکنگ کے دوران بہت ساری دوائیاں ادھر ادھر کھسکا لیتے تھے اور وہی دوائیاں ان کمپنیز کو بیشتے تھے جو ڈریکٹ منیب اور فرید سے کانٹیکٹ کرتی تھی یوں اس دو نمبر کام کی شروعات ہوئی اور منیب اور فرید کو اس فیکٹری میں تنخواہ کے علاوہ بھی اچھا خاصا پیسہ وصول ہونے لگا کیونکہ چاہے وہ ان کمپنیز کو ڈسکاؤنٹ پر اور سستے داموں میڈیسن بیشتے تھے مگر پھر بھی ان سے اتنے پیسے بن جاتے تھے کہ وہ رات و رات امیر ہو رہے تھے کیونکہ وہ فیکٹری سے دوائیاں چوری کرنے لگے تھے اور بیچنے لگے تھے دعوت صاحب کو تو منیب اور فرید پر مکمل اعتماد تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین رکھتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی دعوت صاحب کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں اور کبھی بھی کوئی دو نمبری نہیں کر سکتے مگر فیکٹری والوں کو آہستہ آہستہ معلوم ہونے لگا کہ یہاں پر دو نمبر کام ہو رہا ہے اور غبن کیا جا رہا ہے کیونکہ شروع شروع میں تو منیب اور فرید تھوڑی بہتی دوائیاں آگے پیچھے کرتے تھے اور کم پیسے کماتے تھے مگر آہستہ آہستہ وہ اس کام میں گھاک ہونے لگے اور زیادہ مال بنانے کے چکروں میں زیادہ غبن بھی کرنے لگے دعوت صاحب چونکہ فیکٹری کے منیجر تھے اس لئے ان کی نظروں سے یہ بات گزری یہ کوئی دوائیاں چوری کر رہا ہے مگر ابھی تک مجرم کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس لئے وہ خفیہ طریقے سے چھانبین میں لگے ہوئے تھے مگر اس سے پہلے ہی فیکٹری کے مالکان کو معلوم ہو گیا کہ کون غبن کر رہا ہے کیونکہ منیب اور فرید کافی عرصے سے یہ کام کر رہے تھے اس لئے فیکٹری خسارے میں جا رہی تھی آخر کار فیکٹری مالکان نے منیب اور فرید کا سراغ لگا لیا کہ یہ کام انہی دونوں کا ہے اور دعوت صاحب نے جب یہ بات سنی تو سکتے میں آ گئے انہیں تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ منیب اور فرید ایسا بھی کر سکتے ہیں مالکان نے پولیس والوں کو بھلا لیا اور انکوائری شروع ہو گئی منیب اور فرید کی تو جان پر بنائی تھی کیونکہ چاہے وہ جتنا بھی اپنی طرف سے سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے تھے تو اس کام میں نئے نئے اس لئے جلد ہی پکڑے گئے تھے مگر انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی سارا جرم دعوت صاحب کے سر پر ڈال دیا کہنے لگے کہ ہم دعوت صاحب کے کہنے پر یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں کیونکہ دعوت صاحب نے ہمیں نوکری پر اسی لئے رکھوایا تھا کہ ہم تینوں مل کر اس فیکٹری کو آہستہ آہستہ لوٹ لیں اور فیکٹری اس قدر خسارے میں چلی جائے کہ فیکٹری مالکان کو فیکٹری کو بیشنا پڑے اور دعوت صاحب اس فیکٹری کو خرید کر اصل مالک بن جائیں انہوں نے ایسی کہانی گھڑی کے پولیس والے اور فیکٹری کے مالکان بلکل حقہ بکہ رہ گئے فیکٹری کا مالک جو کہ دعوت صاحب پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتا تھا اور یقین لگتا تھا ایک دم سے اس کی آنکھوں میں شک اتر آیا اور دعوت صاحب فیکٹری کے مالک کو تسلیح دینے لگے کہنے لگے کہ میں نے آج تک آپ سے ایک روپے کی بھی ہیرہ پھیری نہیں کی اور یہ دونوں ان کی اصلیت تو میں بھی نہیں جان پایا تھا کیونکہ میرے بڑے بھائی نے بڑی منت سماجت کی تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کو نوکری پر رکھوا دوں اور میرے نزدیک تو یہ دونوں ہی بھروسے والے تھے مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنی آس تین میں سام پال رہا ہوں خدا کے لیے میرا یقین کریں میں نے آج تک آپ کے ساتھ دو نمبری نہیں کی میں اللہ کو حاصل ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں آپ کو یقین دلاتا ہوں مگر فیکٹری کا مالک منیب اور فرید کی گھڑیوی کہانی پر یقین رکھنے لگا اور یوں منیب فرید اور دعوت صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی جب کریم صاحب کو اس بات کی بھینک پڑی تو وہ وویلہ مچانے لگے کہنے لگے کہ بڑا احسان کیا تھا بھائی صاحب آپ نے مجھ پر میرے بیٹوں کو ہی جیل میں پکڑوا دیا اور خود بھی جیل بھوکت رہے ہیں آخر ان بچوں کا کیا قصور تھا آپ نے کس چنم کا بدلہ لیا ہے مجھ سے مجھے آپ سے کتن یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے سے کوئی دشمنی نکالیں گے اور میرے جوان بچوں کو جیل میں اپنے ساتھ لے بیٹھیں گے دعوت صاحب نے اپنے بھائی کو بھی یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو اپنی طرف سے نکی کی تھی جو کہ میرے گلے پڑ گئی کیونکہ یہ دونوں میرے بھتیجے تھے اور میں نے بڑے مان اور بھروسے سے آپ کی بات مان کر ان کو نوکری پر رکھوایا تھا مگر ان سامپوں نے تو مجھے ہی ڈس لیا دعوت صاحب کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے دعوت صاحب کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ وہ فیکٹری کے مینجر تھے انہیں ہر چیز کے بارے میں بہ خوبی اندازہ تھا منیب اور فرید بھی تو ابھی نئے نئے تھے انہیں بھلا کیا معلوم کہ غبن کیسے کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی کمپنی سے رابطہ کر کے ان کو دوائیاں کیسے فروغ کرنی ہیں یہ سارا کچھ تو دعوت صاحب کو ہی معلوم تھا اس طرح منیب اور فرید کو تو جلدی جیل سے رہائی مل گئی کیونکہ اسے کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دعوت صاحب ہی تھے اس لئے دعوت صاحب کو پانچ سال کی سزا مل گئی دعوت صاحب تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے وہ دن رات خدا کی حضور دعا کرتے تھے گڑ گڑاتے تھے وہ دونوں چھوڑ جائیں جن کا یہ سارا کیا دھرا ہے مگر دعوت صاحب کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا ان کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی خاک میں ملتی ہوئی محسوس ہوئی یہ صلاح ملا تھا انہیں رزق حلال کمانے کا اور اپنے مالک سے وفاداری کرنے کا کہ اسی مالک نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور ان لڑکوں کی گھڑیوی کہانی پر فورا یقین کر لیا تھا جن کو وہ جانتے تک نہیں تھے دعوت صاحب کو بہت زیادہ دھچکا لگا تھا انہوں نے بہت کوشش کی اپنی صفائی پیش کرنے کی مگر انہیں پانچ سال کی سزا مل چکی تھی اور انہیں پانچ سال تک جیل میں ہی رہنا تھا ان کی نوکری بھی چلی گئی تھی اور اتنے سالوں کی کمائیوی عزت بھی خاک میں مل گئی تھی وہ دن رات خدا کی حضور گرگڑا کر دعا مانگتے تھے اور روتے رہتے تھے کہ یہ کیسی ازمائش ہے جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں ان پانچ سالوں میں کریم صاحب ایک دفعہ بھی دعوت صاحب کو ملنے نہیں آئے تھے حالانکہ وہ ان کے سگے بھائی تھے ان کا رشتہ تھا مگر خون خون کو سفید ہوتے وے دیر نہیں لگتی دعوت صاحب کو معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی ساری پروپرٹی اور گھر پر بھی ان کے بھتیجے اور چچا کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہ بڑے عیش و آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور دعوت صاحب کی پروپرٹی پر بھی سارا قبضہ ان کا ہے دعوت صاحب یہ سن کر بہت زیادہ گمگین ہو جاتے تھے مگر وہ بے بس تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بس وہ اہو بکا ہی کر سکتے تھے اور خدا کی حضور گڑ گڑا ہی سکتے تھے کہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور بے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے مگر شاید ابھی تک ان کا برا وقت ہی چل رہا تھا اس لئے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی وقت یوں ہی گزرتا گیا اور دعوت صاحب اپنے غم میں گھلتے رہے وہ اپنے وکیل سے بار بار اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ میں بے قصور ہوں مگر وکیل کو کوئی بھی ٹھو ثبوت ان کی بے گناہی کا نہیں مل پایا تھا اس لئے وہ ان کی سزا کم نہیں کروا سکتے تھے اور دعوت صاحب پانچ سال تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے سسکتے رہے تڑپتے رہے انہوں نے جو نیکی اور بھلائی اپنے بھتیجے اور اپنے بڑے بھائی سے کی تھی وہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکی تھی آخر پانچ سال بعد رہا ہو کر باہر نکلے وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور پتلے ہو گئے تھے ایک تو غم نے ان کو کھا لیا تھا کیونکہ ساری زندگی کی محنت اور کمائی بھتیجے اور ان کا باپ کھا گیا تھا اور وہ ان پر عیش کر رہے تھے اور ایک نوکری تھی جس سے وہ نکال دیے جا چکے تھے آخر وہ جاتے تو جاتے کہاں اوپر سے جیل کی خوراک کھا کھا کر ان کی صحت بہت زیادہ گر گئی تھی وہ عمر سے پہلے ہی بہت بڑے لگنے لگے تھے ان کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ رکشے کا کرایا ادا کر کے اپنے گھر پہنچ سکتے وہ گھر بھی شاید اب ان کا نہ رہا تھا مگر وہ جاتے تو جاتے کہاں آخر اس لیے چاروں نہ چار وہ اپنے گھر چلے گئے مگر گھر کے سامنے جا کر جب گھر کے گیٹ کو دیکھا تو ان کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا ایک تو وہ پہلے ہی کمزور تھے اوپر سے گھر کے گیٹ کے اوپر لگیوی تختی پر مکان برائے فروخ دے کر لگا جیسے وہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے انہیں اگدم چک کر آ گیا اور وہ لڑکھڑا کر وہیں گر پڑے کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے جاتے اس کا سگا بھائی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اچانک ایک رہگیر نے انہیں پکڑ کر اوپر اٹھایا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئے کیونکہ وہ دعوت صاحب کا پڑوسی تھا اور انہوں نے دعوت صاحب کو پہچان لیا تھا دعوت صاحب کہنے لگے کہ اکبر تم اکبر ہونا میرے پڑوسی اکبر کہنے لگا دعوت صاحب آپ کی یہ حالت کیا ہو چکی ہے آپ اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں آپ اٹھئے میرے گھر چلئے اکبر انہیں اپنے گھر میں لے گیا اور پانی پلایا دعوت صاحب نے اسے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی کہا کہ میرے سگے بھائی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا میری نوکری بھی چلی گئی اور حزت بھی چلی گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں جس گھر کو میں اپنا سمجھتا تھا اس گھر کے سامنے مکان برائے فروخت کی تختی لگی ہوئی ہے انہوں نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور میری پروپرٹی پر بھی اور میرے اندر تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے کہ میں اس پر کیس کر سکوں اور اپنے حق کے لئے لڑ سکوں اکبر کہنے لگا دعوت صاحب میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو پیسے دوں گا طالبہ کیجئے اگر وہ سیدھے ہاتھوں نہیں مانتے تو انگلی ٹیڑی کرنی پڑے گی اور میں آپ کے ساتھ لڑوں گا اور آپ کی ہر چیز آپ کو دلواؤں گا اکبر کی بات سن کر دعوت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ایک پرائہ پڑوسی ہو کر وہ اس قدر خیرخواہ نکلا تھا اور ایک سگا بھائی ہو کر وہ اس قدر منافق اور چور نکلا تھا دعوت صاحب لڑکتے ہوئے قدموں سے اپنے بھائی کے گھر گئے جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی دروازہ ایک چھوٹے سے بچے نے کھولا تھا دعوت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا کریم صاحب اندر ہیں تو بچہ کہنے لگا کہ جی دادا اندر ہیں دعوت صاحب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہیں خدا کے مقافات عمل پر جیسے یقین سا آ گیا ان کو تو لگتا تھا کہ کریم اور اس کے بیٹے دعوت صاحب کے پیسوں پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور گل چھڑے اور آ رہے ہوں گے مگر خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے کیونکہ خدا دھوکہ اور فریب سے پیسے بٹونے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہوتا ہے دعوت صاحب نے جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا زمین پر بیٹھے تھے ان کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور مو سے جھاگ بھی نکل رہا تھا ان کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اس چھوٹے بچے نے کہا کہ دادا جی کی حالت پانچ سال سے ایسی ہے دادا جی تو کپڑوں کے اندر ہی سسو بھی کر دیتے ہیں وہ بچہ اس کا مزاک اڑا رہا تھا اور ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا دعوت صاحب کو تو یہ منظر دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا مگر وہ ایک دم رونے لگے اور خدا کی حضور سجدے میں گر گئے بلا شبہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر نشان عبرت بنا دیتا ہے منیب اور فرید کی حالت بھی کچھ ایسی تھی انہوں نے جو بھی دو نمبر طریقے سے پیسے کمائے تھے وہ سب اپنی عیاشو میں اڑا دیئے اور اب حالت ایسی تھی کہ گھر میں کچھ نہ بچا تھا اس لئے انہوں نے دعوت کا مکان بھی بیچنے کے لئے دے دیا تھا مگر وہ دعوت کے نام تھا اس لئے کوئی نہیں لے رہا تھا کریم نے جیسے ہی دعوت کو دیکھا اس کی آنکھوں سے بیبسی سے آنسو جاری ہو گئے تھے اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتے دعوت صاحب گھٹنوں کے بل اپنے بھائی کے سامنے بیٹھ کے اور کہا کہ مجھے برباد کر کے بھائی صاحب آپ خود کیسے عباد رہ سکتے تھے کیونکہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے وہ گناہگاروں کو اور دھوکہ دینے والوں کو ایسے ہی پکڑتا ہے مجھے تو لگتا تھا شاید میری زندگی بھر کی عزت برباد ہو گئی مگر میں غلط تھا کیونکہ میری لوگ آج بھی عزت کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے بیٹے تک نہیں پوچھتے یہ کہہ کر دعوت صاحب وہاں سے چلے گئے اور ان کے بیٹوں پر کیس کر کے اپنا گھر اور تمام پروپرٹی بھی ان سے لے لی اب تو وہ بالکل سڑک پر آ گئے تھے ایک بار دعوت اپنے گھر بیٹھے تھے کہ فیکٹری کا مالک آ گیا اور دعوت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں میں اس وقت آپ کی بھتیجوں کی کہانی پر یقین کر بیٹھا اور آپ کی سچائی اور دیانت داری کو فراموش کر دیا میں آپ کو آپ کی نوکری دوبارہ آفر کرتا ہوں عزت اور وقار کے ساتھ آپ کل سہی فیکٹری جوائن کر لیں پلیز کیونکہ آپ جیسا سچا اور کھرا انسانی مجھے چاہیے اور دعوت صاحب نے انہیں معاف کر دیا اور دوبارہ سے فیکٹری جوائن کر لی